نمبر سسٹم کے کچھ ایسے کوشنز ہوتے ہیں جو صرف آپشن سے ہم امیسا کر سکتے ہیں ہم امیسا آپشن سے کر سکتے ہیں تو انہی کوشنز کے بارے میں آج میں آپ کو سکھاؤں گا پندرہ سے بیس ویڈیو لے کر آنے والا ہوں ایک سیریز جس میں صرف آپشن والے ہی کوشن ہوں گے تو اس سیریز کو ضرور دیکھے گا اس کی ایک پلیلیسٹ الگ سے بنا دوں گا تو اس میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں This is the first ویڈیو تو آج بات کرتے ہیں ان کوشنز میں آمیت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس اویر پہ first کوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جس میں کہہ رہا ہے تین سنکھیں پانچ چھ آٹھ کے انوپات میں ہیں تتھا ان کا عوصت چھ انتر ہے ان میں مدیہ سنکھیں کیا ہوگی مدیہ سنکھیں جب بھی کوئی سنکھیں آپ کو انوپات میں دی ہو اور جیسے یہاں پانچ چھ آٹھ کا انوپات ہے پہلی سنکھیں پوچھئے تو پانچ کا پہڑے میں دیکھیں گے مدیہ سنکھیں پوچھئے تو چھیں کی بات کریں گے اور لاس سنکھیں پوچھتا تو آٹھ کی بات کرتے ہیں تو ابھی مدیہ سنکھیں پوچھئے تو آپشن میں مدیہ سنکھیں دیئے تو مدیہ سنکھیں چھیں کی ٹیبل میں ہی ہوگی کیونکہ مدیہ انوپات چھیں ہیں تو اس لئے ہم وہ والا انوپات دیکھیں گے جو چھیں کی ٹیبل میں آتا ہو تو یہاں 68 سے نہیں ڈیوائیڈ ہوتا ہے 72 ہوتا ہے 73 نہیں ہوتا ہے 70 نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی آپ کا آنسر ہے تو 72 وہ والی سنکھیا ہے جو آپ کا مجھے سنکھیا بنائے گی اب دیکھیں ہوتا ہے کیا یہ آپ کا آنسر آگیا آپ کو پیپر میں بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں ایکچلی میں کوشن میں ہے کیا اگر یہ 72 6 کے ٹیبل میں ہے تو کتنی بار ہے بارہ بار تو ساری سنکھیں بارہ بار ہی ہوگی تو بارہ پنجھے ساٹھ بارہ چک بہتر بارہ اٹھے چھانوے اب ان تینوں کا اس وقت اس نے چھانتر بولا ہے تو تینوں کو جوڑیں گے اور تین سے بھاگ کر کے دیکھیں گے کہ چھانتر آتا ہے کی نہیں آتا ہے بس یہی ان کوشنز میں ہوتا ہے چھانے اور دو آٹھ نو ساتھ سولے اور چھانے بائیس بائی تین تین ستے اکیس تین چھانگ اٹھارہ تو چھانتر آگیا ہے تو اس کا مطلب جو سیونٹی ٹو ہے وہ مدھے سنکھیا ہے اگر پہلی سنکھیا بولتا تو پانچ سے ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں گے بارہ کو تو بارہ پنجھے ساٹھ لا سنکھیا پوچھے گا تو بارہ اٹھے چھانوے اس طریقے سے سنکھیا پتا کر سکتے ہیں نیکٹ سوشن دیکھ لیتا ہے تین کرماغت وسم سنکھیاوں میں سے دو کا یوگ تیسری سنکھیا سے پانچ ادھک ہے دیکھیں دو سنکھیا ہیں اور ان کا اگر یوگ کرتے ہیں تو تیسری سے پانچ جادہ آتا ہے ان سنکھیاں ہم سے دوسری سنکھیا کیا ہے آپ دیکھیں کرماغت بولا ہے وسم بولا ہے تو اگر یہ سنکھیا لے لیتے ہیں option سے اس نے کہا ہے ان سنکھیاں ہم سے دوسری سنکھیا کیا ہے تو اگر یہ دوسری ہے کرماغت میں تو پہلی تین ہوگی اور اس سگلی ساتھ ہوگی ایسے کراماگت سنکھائیں ہوتی ہیں جو لگاتار ہوتی ہیں کیونکہ یہاں وسم سنکھائوں کی ہم بات کر رہے ہیں اب آپ سے کہتا ہے ان تین میں سے دو کا یوگ جو ہے جیسی یہاں آٹھ ہے دو کا یوگ آٹھ ہے تیسری سے یہاں یہ صرف ایک زیادہ ہے جبکہ یہ پانچ زیادہ ہونا چاہیے تو یہ والا آپشن ہم نہیں لیں گے اگر ہمارے پاس سات والی مدھے والی سنکھائی ہوتی تو پہلی پانچ ہوتی اگلی نو ہوتی ان دونوں کا یوگ بارہ ہوتا ہے جو کس سے صرف تین زیادہ ہے تو ہر ایک کراماگت سنکھیا پہ دو جو ہے یوگ بڑھتا جاتا ہے جیسی یہاں ایک ہے ان دونوں کا انتر یہاں تین ہے تو اگلی سنکھیا پہ ہو جائے گا آپ کا پورا پانچ تو مدھے سنکھیا نو ہوگی دیکھیں کیسے سمجھ لیتے ہیں نو اگلی سنکھیا گیارہ ہونے والی ہے اور پہلی سات اگل یہ مدھے سنکھیا ہے تو نو اور سات سولہ ان کا یوگ سولہ ہے جو کس سے پانچ زیادہ ہے تو اس طریقے سے آپشن کا یوز کر کے ہم اس کوشن کو کر سکتے ہیں دو سنکھیاں کا انوپات چار سات کا ہے پرتیق سنکھیا میں آٹھ جوڑ دینے پر ان کا انوپات تین انوپات پانچ ہو جاتا ہے ان میں سے بڑی سنکھیا کیا ہے دیکھیں دو انوپات ہیں ایک بعد کا انوپات ہے اور ایک پہلا انوپات ہے اب کوشن میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے پوچھا کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے پوچھا کیا ہے پہلے والا انوپات کے انوپات پوچھا ہے کیا بعد والے کے انوپات پوچھا ہے تو یہاں پوچھا ہے ان میں سے بڑی سنکھیا کیا ہے مطلب اس کے حساب سے اس نے یہ نہیں پوچھا بعد میں سنکھیا کیا ہو جائے گی بڑے والی تو ابھی پوچھ رہا ہے تو آپ کو ہمیں سے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو بڑی سنکھیا ہے وہ ساتھ کی انوپات میں ہے مطبع ساتھ کے ٹیبل میں ہوگی تو سب سے پہلے ہم وہ دیکھیں گے جو ساتھ کے ٹیبل میں ہو جیسے یہ دیکھیں آپ ساتھ ایک ام ساتھ ساتھ چوک اٹھائیس یہ ہے تیرہ ستھ ایک ام ساتھ ساتھ سنگ بیالیس یہ بھی ہے ساتھ ایک ام ساتھ ساتھ اٹھے چھپن یہ بھی ہے چار اپشن ہو سکتا ہے لیکن ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ اگر جوڑ دیتے ہیں تو یہ بڑی سنکھیا پانچ کے ٹیبل میں ہو جائے گی کیونکہ انوپات نیا تین انوپات پانچ ہو جائے گا تو بڑی سنکھیا جو ہے وہ آٹھ جوڑنے سے بن جائے گی پانچ کے ٹیبل میں تو ابھی آٹھ جوڑتے ہیں تو یہاں آٹھ جوڑیں گے ایک آئی انگ نہ تو چھے آئے جیرو آئے گا نہ ہی پانچ آئے گا تو یہ نہیں ہونے والی ہے اب اس میں آٹھ جوڑوں گا تو نو بن جائے گا ایک آئینگ جو کی پانچ کے ٹیبل میں نہیں آئے گا اس میں جوڑوں گا تو آرام سے جیرو بن جائے گا پانچ کے ٹیبل میں آ جائے گا تو یہ وہ سنکھیا ہے تو دیکھیں آپ سارے کوششن ہم آپشن کی ہیلپ سے ہی کر پا رہے ہیں تو آپشن سے آرام سے یہ سارے کوششن ہو جاتے ہیں تو یہ وہ آپشن ہے یہ وہ آنسر ہے جو آپ کا اس کوششن کو پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں دو سنکھیاں کا یوگ ان کے انتر کا دگونہ ہے مطلب دو سنکھیاں ہیں اگر ان کا یوگ کرتے ہیں اور انتر کرتے ہیں تو یوگ جو آئے گا انتر کا ڈبل آئے گا اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے تو ہم آپشن سے کیسے کریں گے یہ دی ایک سنکھیاں دس ہے تو پہلا آپشن لے لیتے ہیں دس اور بیس کتنے ہوتے ہیں تیس اور ان دونوں کا انتر کتنے ہوتا ہے دس اب اس نے کہا دگونہ ہونا چاہیے انتر کا یوگ یہاں تو تین گناہ ہو گیا تو یہ آپشن نہیں ہوگا پھر دوسرا آپشن لیتے ہیں دس اور تیس کا یوگ ہوتا ہے چالیس اور ان دونوں کا انتر ہوتا ہے بیس اور یہ ہی اس کا ڈبل ہو گیا تو اس کا مطلب ہمارا سیکنڈ آپشن سہی ہے تو تیس ہمارا آنسر ہے جس سے کی ہم اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بہت مجھا آ رہا ہوگا کیونکہ اس میں نہ کوئی فورمولا لگانا ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے پریکٹس کریں گے تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا کیسے ہم کس اوپشن کو چوز کریں گے ایک سنکھیا اپنے بیس پرسنٹ سے چالیس عدق ہے یہ سنکھیا کیا ہے تو اوپشن میں سے ہم دیکھیں گے کس کا بیس پرسنٹ نکالے اور وہ اس بیس پرسنٹ سے چالیس زیادہ ہو جائے جیسے فرسٹ اوپشن لیتے ہیں پچاس کا بیس پرسنٹ پانچ دونی دس دس ہوتا ہے اور یہ اپنے سے اس بیس پرسنٹ والے سے چالیس زیادہ ہے یہ ہی ہمیں چاہیے تھا تو اس کا مدب فرسٹ اوپشن ہی ہمارا صحیح ہے گلت کا کیسے پتہ چلے گا سوچتے ہیں کہ گلت کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھئے ساٹھ کا بیس پرسنٹ بارہ ہوتا ہے اور یہ اس سے چالیس زیادہ تو نہیں ہے یہ اس سے اڑتالیس زیادہ ہے جبکہ ہمیں چالیس زیادہ چاہیے تھا تو یہ ہی اپشن فرسٹ والا پچاس والا ہمارا صحیح ہے اس طریقے سے ہم پتہ کرتے ہیں اپشن سے کیسے ہم کوشنز کو کر پاتے ہیں آرام سے بینہ کسی جھنجٹ کے نیکسٹ ویڈیو میں نیو کوشنز کے ساتھ آوں گا پندرہ سے بیس ویڈیو بنائیں گے جس میں سارے اپشن سے ہونے والے کوشنز کو انکلوڈ کریں گے آپ فٹا فٹ سارے کوشنز اس سے کر پائیں گے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لی